پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی رینکنگ میں سولہ درجے اوپر پرسیپشن انڈیکس میں ایک سو چالیس میں نمبر پر موجود دو ہزار بیس میں پاکستان کا دنیا میں ایک سو چوبیس میں نمبر تھا پرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک سو اسی ممالک کا دیٹا جاری کر دیا پی ٹی آئی کے تین سالہ دور میں سکور میں چار درجے تنظری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ امران نیازی حکومت پر فرد جرم ملکین کو لوٹ مار کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کرپشن کرپشن کا شور مچانے والوں کی ہر روز چوریاں پکڑی جا رہی ہیں کرپ حکمران اسپیفہ دیں ہر لیگی دور میں کرپشن کم ہوئی شہباز شریف کا ردی عمل کون سی وزارت ہے جس میں ارموں کا سکینڈل نہیں سارے چور کابینہ کی میز پر بیٹھے ہیں جو سرکس لگی ہے ملک مزید اسے بردافت نہیں کر سکتا انہیں ساڑھے تین سال بات پتا چلا شہزادت پر نالائک تھا بتایا جائے ثبوتوں کے باکس کہاں ہیں شاہد خاقان اباسی کا سوا پہریک انصاف لوٹ مار کی بدولت پاکستان دنیا بھر میں رسوہ گزرشتہ سال ایک سو چوبیس میں نمبر والا ملک ایک سو چالیس میں نمبر پر آ گیا حکمرانوں کی کرپشن کے نتیجے میں عوام روٹی کے محتاج ہو گئے مویشت کھندر بن چکی ہے کون جواب دے گا حمزہ شہباز ٹرانسفرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ حکومت کے خلاف چارٹ شیٹ کرپشن میں اضافے نے ان کا بیانیاں بینقاب کر دیا شہزاد اکبر کا استیفہ ثبوت ہے کرپشن کم نہیں ہوئی بڑھ ہی ہے ان کا احتساب صرف مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے ہے شہری رحمان جہاں چپراسی کے اکانٹ سے اربو روپے نکلے وہاں کرپشن پرسیپشن کیا ہوگی چون مچائے شور کی طرح سیاسی مخالف کرپشن پر ٹویٹ کر رہے ہیں شریف خاندان کی سیاست سیسیلین مافیا کی طرح ہے حسان خاور شہزاد اکبر کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے درخواست دینے کا اندیا ثابت مشیر برائے احتساب بھاگنے کے منصوبے بنا رہے ہیں انہوں نے اساسا ریکاوری یونٹ میں بیٹھ کر اساسے بنائے حکومت نے کھوکلے احتساب کی ناکامی تصدیم کر لی اتا تارڑ کی میڈیا ٹاکس مولانا فضل رحمان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کی آج بڑی بیٹھر پی ڈی ایم اشلاس میں لونگ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی سمیت اہم امور پر غور کیا جائے گا سٹیرنگ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اہم فیصلے متوقع سن کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجات جماعت اسلامی کا کراچی میں سمنی کے باہر چھبیس میں روز بھی دھڑنا شہر میں پانچ اہم ترین چارہوں پر دھڑنا دیں گے واقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حافظ نائم الرحمان لاہور ہائی کوٹ نے ریور راوی پروجیکٹ کل ادم قرار دے دیا پوری کام رکنے کا حکم روڈا ایک کی متعدد سیکشن غیر آئینی قرار ذرہ ایرازی کو ایکوائر نہیں کیا جا سکتا منصوبے کے لیے پانچ بلین کرزہ فوری واپس کرنے کی ہدایت کرونا کی پانچویں لہر سے کراچی سب سے زیادہ متاثر مصبت کیسز کی شرح چالیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد پر پہنچ گئی اسلامباد بائیس اشاریہ تین حیدر آباد اکیس اشاریہ پانچ تین اور لاہور میں شرح پندرہ اشاریہ آٹھ تین فیصد ریکارڈ کرونا کا زور ملک پر بے مصبت کیسز کی شرح بارہ اشاریہ آٹھ ایک فیصد ہو گئی محلک وارث نے مزید سترہ افراد زندگی کی بازیہار گئے اب تک انتیس ہزار ایک سو بائس امباد چوبیس گھنٹے کے دوران چہہہزار تین سو ستاون نئے مری اور شاید ہی نے کرکٹ کے لیے بڑی خوش خبری کرکٹ آسٹیلیا نے دورہ پاکستان کی تیاریوں کی تفضیق کر دی ٹیسٹ سیریز ایک ہی بینیو پر نہیں ہو سکتی میچز کراچھی راوز بندی اور لاہور میں ہی ہوں گے پی سی بی کا اعلان